بالویر سیزن 3 کو بند کرنے کے بڑے ریزن آخر بالویر سیزن 3 کی اینڈنگ کیے بنا ہی بالویر 4 کیسے مانا کہ بالویر 3 کی ٹیر پی بہت زیادہ کام آ رہی تھی لیکن اس میں فینس کی بلکل غلطی نہیں تھی ہیلو فرنس ویلکم ٹو ایفز سمارٹ نیوز بالویر 4 پر اینڈ بالویر 3 ختم ہونے پر آپ نے ابھی تک بہت سار ویڈیوز لیکلی ہوں گی لیکن فینس اگر میں آپ کو کہوں کہ بالویر 4 تو آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو آپ کو کیسا لگے گا گئیس بالویر 4 آنے سے پہلے آلموسٹ اس کی شوٹنگ ہو چکی ہے جس سیریل کو ہم کبھی ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اب وہ ختم ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا ہے بالوی 3 اچانک بند ہونے کے پیچھے بہت بڑے بڑے ریزنز تھے ٹیر پی اتنا لو آنے کی وجہ سے نہ ہی میک ازی شو کو بند کر سکتے تھے اور نہ ہی چلا سکتے تھے کیونکہ فینس کبھی بھی شو کو بند ہونے کے بعد چپ نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ ہماری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر بالویر سیزن 3 نہ ہی بند ہو اور نہ ہی اس کی ٹیر پی کام ہے تو اس کا صرف ایک ہی عل ہے اور وہ ہے بالویر سیزن 4 تو میک از نے سیم یہی کیا لیکن گئیس آپ کو ایک بات بتا دوں میک از کوئی خاص ایکسپیکٹ نہیں کر رہے بالویر سیزن 4 سے محنت کر کے بھی اس کا حال دیکھ چکے ہیں دیکھیں جہاں پہ سونی سب کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ اتنا بڑا شو آ رہا تھا نہ ہی اس کے کوئی پروموز لانچ کیے تھے اور نہ ہی پوسٹر لگائے تھے باقی شوز کی طرح بالویر شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی ہمیں پرومو دکھایا گیا تھا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بالویر سیزن 4 کے کافی سارے اپسوار شوٹ ہو چکے ہیں تو اب اگر بالویر سیزن 4 اچھا چلتے ہیں تو اس کی شوٹنگ کبھی بھی نہیں رکھی جائے گی کیونکہ کوئی بھی شوٹ تب تک چلتا ہے جب تک فینز اچھا رسموز دیتے ہیں تو اس سب کے لئے بھی سونی سب کو بالویر سیزن 4 کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے اچھے ٹائم سلوٹ پہ دکھانا چاہیے اور بالویر سونی سب کا ایک بہت بڑا پرجیکٹ ہے جس کے لئے ایڈورٹائزمنٹ بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے اس کے علاوے وی ایف اکس وغیرہ اینڈ ویلنز پہ اور زیادہ دھیان دینا چاہیے اور مہین بات جس سے یہ شو پہچانا جاتا ہے کومیڈی کو اور زیادہ امپروف کرنا چاہیے بل یہ سب تو بالویر کے میکلز کا کام ہے لیکن اگر یہ شو ان سب کے ساتھ آتا ہے تو یقیناً بہت زیادہ چلے گا یہ ویڈیو اگر آپ آٹھ اکتوبر کے بعد دیکھ رہے ہیں تو ہم سب کے سپر ہیرو بالویر یعنی دیو جشی نے انانس کیا تھا کہ آٹھ اکتوبر کو وہ آپ سب کو ایک سرپرائز دینے والے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے کیونکہ ہم تھی یہ ویڈیو ایک دن پہلے شوٹ کر رہے ہیں ہم بھی ایک انانس کرنا چاہتے ہیں یہاں آپ کے اب ویڈیوز بہت جلد آیا کریں گی اور بہت جلد ہماری ایک ایپورٹن ویڈیو بھی آنے والی ہے جس کو آپ بالکل مسمت کرنا آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ انجوئی کیا ہوگا اور بہت کچھ جانا ہوگا اس ویڈیو کا لنک اپنے ان سارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو بالویر دیکھتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپورٹن اینڈ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائے اللہ حافظ ملتے ہیں